سابق وائس ٹیرمن واسطہ چوہدری شہواز بھی نیب کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چوہدری شہواز پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور کو خط چوہدری شہواز کے نام جائدادوں کا ریکارڈ مانگ گیا دو بڑی سیاسی جماعتیں پھر قریب آنے لگی بلاول نواز کی جیل میں کل ہونے والی ملاقات پر سیاسی حل چل چیئرمن پیپلز فارٹی نے مشاورت کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا سابق صدر آصف علی زرداری کے بھی لاہور میں ڈیرے نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ لگی کارکنان نواز شریف کی رہائی کے لیے پریس کلپ کے واہر سلاپا احتجاج نواز شریف دل کے عرضے میں مبتلا ہیں فوری رہا کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ بھارت کا جنگی جنون ابھی ختم نہیں ہوا مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا مل کیسے چلے گا حکومت الزام تلاشیہ چھوڑ کر معاشی ایجنڈا لے کر آئے حکمران سبز باغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا انتخابات پر تحفظات تھے پھر بھی ایوان میں بیٹھے مخالفی نے بیٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا جامعہ نائمیہ میں تقریب سے خطاب جماعت اسلامی کا نیا امیر کون بزریہ ڈاک ووٹنگ کا مرحلہ مکمل اپریل کے پہلے ہفتے میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا سینٹر سراج الحق اور لیاقت بلوش کے درمیان کانٹے کا مقابلہ و توقع سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی صحت کارڈ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیر آزم کے احکامات پر صحت کارڈ کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان صاف بناو وزیر آزم کے دورہ لاہور میں احکامات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا 18 مارچ سے ہفتہ صفائی منانے کا اعلان وزیر آلہ عثمان بزدار صفائی مہم کا افتتح کریں گے ڈی جی ایکسائز چھٹی کے دن بھی انیکشن مہک پہ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ناکس کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شوکاز نوٹس تھما دیئے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محلت لال ٹیماتر نایاب قیمت سن کر شہریوں کا رنگ بھی لال زخیرہ اندوزوں نے ایک کلو سے زائد ٹیماتر کی فروغ بند کر دی اتوار بازاروں میں ناکس ٹیماتر ایک سو پندرہ روپے فروغ سبزی منڈیوں میں قیمت ایک سو پچاس تک جا پہنچی شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے مشیر وزیر اعلیٰ اکرم چوہدری کا شادمان اتوار بازار کا دورہ ناکس اشیاء کی فراہمی پر شہریوں نے شکار کے امار گاہ دی ایک اکرم بولے میں اوجہ کی چیزیں چاہیے وہ بڑے سٹورز پر جائیں سپلائی اور ڈیمانڈ کی چین کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا وزیر مملکت برائے ریونیو حماد ازر کی دھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال اہل علاقہ کے مسائل سنے بولے پورے ملک کی طرح دھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لیسکو چیف کو ہدایت دے دی مجلی کے مسائل حل کریں عوام تھوڑا سا وقت دیں یوسی پچانوے کو موڈل بنائیں گے ڈالفن اہل کارو نے خاتون کی جان بچا لی پاؤں فسلنے سے خاتون شادمان نالے میں جا گری اہل کارو نے شہری کی مدد سے خاتون کو باحفاظت باہر نکال لیا خاتون طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل شاہدرہ میں بھی شہریوں کی مدد گندے پانی میں باندھ رکشے کو دھکے لگا کر باہر نکالا پوش ایریا میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ ذلہ انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈیسٹ بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہے ذلہ انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو مہیا کرے گی پچیس سے اٹھائیس ماچ تک پولیو قطرے پہ لائے جائیں گے مالک کی ملاسف کا قاتل نکلا جوبلی ٹاؤن میں شہری کی گھر سے لاش ملنے کا معاملہ حل پولیس نے ملزم عبرار کو گرفتار کر لیا مرائون کے علاقہ میں پندرہ سالہ تالویلم کو قاتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار مقدمات درش کر کے ملزمان کے قلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایس پی انویسٹیگیشن پاک بھارت کشیب کی کراسچر چوہنہ آباد کے ذریع تمام پاک فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی ریلی شرکہ کی پاک افواج کے حق میں نارے بازی خواتین کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کا مطالبہ کیولری گراؤنڈ ڈیفنس میں مردوں خواتین کی مشترکہ سائیکل ریلی شرکہ سپورٹس اور ماؤنٹین بائکس پر سوار حسبے معمول چھٹی کے روز شہریوں کی گوانہ ہاؤس آمد پرسکون ماحول سے لطفندوز فیملیز اور بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے موج مستی حلہ گلہ چھڑیا گھر میں بھی شہریوں کا رش بچوں کی موج مستیاں اور علی انسٹیوٹ میں دیلا ہال آئیسم سکول کا رنگہ رنگ سپورٹس گالہ طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور کارکردگی کا مساہرہ چلڑن لائبریری کامپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کرکرم کا سالانہ سپورٹس گالہ طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے